اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ بہت جل اسے نہیں پائے جانا ہے والا کیونکہ ایک تو یہاں پہ آئیل ٹینکر سے بھی اس کی فائر در گیٹ کی گاڑیوں کی بھی کمی ہیں آگ بجانے والا حملہ بھی ابھی تک صحیح طریقے سنگی آئے اور یہاں پہ کنٹا میں پہلے ہی پاس آئیل ٹینکر سے گاڑیوں کی کمی ہیں جب ہی اس کا کچھ واقعہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس سے پہلے واقعات ہوئے چاہے ہیں یہاں پہ سبزی منڈی میں آگ لگیتے ہیں وہاں پہ ہزار گنڈی میں آگ لگیتے ہیں تو یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ ٹرائیویٹ جو وارٹر ٹینکرز ہوتے ہیں ان سے مدد دی جا رہی ہے اور تاہم یہاں پہ فیلال فیر برگیٹ کی گاڑیاں ہیں جو کہ ملسپل کالپیشنگ کی فائر برگیٹ گاڑیاں وہ آگ کھابو پانی کوشش کر رہی ہے تو شاہ حسین فائر برگیٹ کا عملہ کی طرف سے کچھ پتہ چل سکا ہے کہ ایسی صورتحاد میں انہیں کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جب بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو اس میں یہ سامیہ آتی ہیں کہ کلٹہ میں ایک تو فائر برگیٹ کی گانیاں بہت کام ہیں حملہ بھی اس وقت کلٹہ کے عبادی بہت کم تھی جب یہ حملہ بڑتی گیا تھا جب یہ گانیاں کو فانتی گئی تھی مگر کلٹہ کے عبادی وہ ماضی کے مضبط ترین گناہ بڑھ گئی تھے تو شاہ حسین اس جگہ کے بارے میں کچھ بتائیے گا یہ کس طرح کی جگہ ہیں آس پاس کیا کوئی عبادی بھی ہے کلٹہ کے نوائی علاقہ ہیں افتراباد کے لئے یہ علاقہ افتراباد کے لئے یہ افتراباد بائی پاس ہے یہاں پہ نیشنل ہائیوائے ہیں کیونکہ شہر سے مولکا ہے نوائی علاقہ ہے یہ میرے روٹی جہاں سے افغانستان کے لئے میتو کا آئل تینکر جاتے ہیں اور کنٹینر سیلر جاتے ہیں تو یہ لوگ قیام کرتے ہیں یہاں پہ یہ میرے روت ہے رات جب کلٹہ پوئنٹ سے یہیں پہ قیام کرتے ہیں اس کے بعد یہیں سے صبح سویرے افغانستان کے لئے روانہ ہوتے ہیں تو رات کو بھی یہ آئیل ٹیکرز جو تھے ان کے دراورز یہاں پہ آئے تھے انہوں نے رات کو یہیں گزاری اور صبح انہوں نے روانہ ہونا تھا افغانستان کے لئے صبح سویرے ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے شاہ حسین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ہم اپنے دیکھنے والوں کو ایک بار پھر سے بتا دیں کہ کوئٹا میں اختراباد بائی پاس روٹ پر نامعلوم افراد کا حملہ ہوا ہے نیٹو کے آئیل ٹیکرز یہاں پر موجود تھے چالیس کے قریب یہ ٹیکرز تعداد میں موجود تھے جن میں سے اب تک جو معلومات مل سکی ہیں اس کے مطابق دس سے پندرہ جو ٹیکرز ہیں وہ بالکل جل چکے ہیں اور آگ کی شدت بہت زیادہ ہے اور یہاں پر اسے بجھانے کی تیزی سے کوششیں کی جارہی ہیں فائر بریگیٹ کا عملہ یہاں پر پوری طور پر پہنچ تو شکا ہے لیکن چونکہ فائر بریگیٹ کا عملہ ہی یہاں پر کم ہے اس لیے مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو جدید آلات ہیں ان کی بھی کمی ہے جس کی ویسے اب تک اس آگ پر قابو پوری طرح سے نہیں پایا جا سکا ہے بلکہ سب چار مجھے کے بعد سے اب تک اس میں مزید اضافہ ہی دیکھا جا رہا ہے وہ آئیل ٹینکرز جن کو ابھی تک آگ نے اپنی لپیٹ میں نہیں لیا تھا کوشش کے ساتھ تو انہیں یہاں سے نکال دیا گیا ہے تاکہ مزید کسی بڑے نقصان سے بچا جا سکے شاہ حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم انہی سے اپنی گفتو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں شاہ حسین اب اتنے بڑے پیمانے پر یہاں پر آگ لگی ہے یہاں اس علاقے میں جو لوگ موجود تھے اب علاقے میں کیا حالات ہیں جی علاقے میں بلکل یہاں سے آس پاس کے دو لوگ سے ان کو یہاں نکال دیا گیا یہاں سے دو لوگوں کو نکال دیا گیا یہاں پر آگے بہت سم ہیں یہاں پر پہلے ہی لوگ انہیں اتنے آداد میں نہیں تھے جو لوگ یہاں پر آگ کو دیکھ کے آگے تھے خریب خریب علاقوں سے جو آگ کو دیکھ کے آگے تھے ان کو بھی دسپرز کر جیا گیا ہے یہاں پر سیکرورٹی علاقہ پورے فرنٹیر کور کے علاقہ بھی آئے ہیں پولیس بھی بھاری نکس آداد میں آئے ہیں پولیس نقلی اور یہ اس وقت سرچا لیا ہے علاقہ جو ہے وہ ان سے آبادی آبادی کو وہاں سے نکال لیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر قریبی دکان تھا ان کو بھی بند کرا جیا گیا ہے اس وقت یہاں پر کافی سادار میں لوگ موجود نہیں ہیں اس وقت جہال جنہاں اگر ان کو آگ بجانے کے لیے وافر مقدار میں پانی مینے وافر مقدار میں ان کو آملے ملے تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ جردی کاغل نہ پائے جاتا مگر ان کے فرصے میں نے آپ کو پیدے بتایا کہ آگ بجانے کی گانیاں بھی کم ہیں اور نفری بھی ان کے ساتھ کم ہیں تو اس لیے ان کو آگ بجانے میں کافی نسلات پیش آ رہی ہے اس وقت مختلف اطراف سے آگ پر قابو فانی کی کوشش کی جا رہی ہے ہم آگ کے شولے ابھی بدفتور بلند ہو رہے ہیں ان مزید چھدک آ رہی ہے شاہ حسین جیسے کہ فائر برگیٹ کا عملہ یہاں پر ہے ہی کم تو کیا کوئی اور ایسا علاقہ ہے جہاں سے فائر برگیٹ کا عملہ اور گاڑیوں کو طلب کیا جا سکے نہیں بلکہ بیٹا میں یہاں پر فائر برگیٹ کی فائر سٹیشنز موجود ہے فائر برگیٹ گاریاں موجود ہے مگم بلستان تو بنکل فائر برگیٹ کی گاریاں جو قریب قریب چاہ سپاک کی علاقے ہیں جو مچھوٹے توش شہر ہیں وہاں تو بنکل فائر برگیٹ گاریاں نہیں ہیں جہاں سے یہ گاریاں بلائی جا سکے اس لیے کوئی تا میں جب بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو یہاں پر پرائیویٹ جو واتے سپلائی سکنز اور پرائیویٹ واتے سکنکرز ان سے مدد لی جاتی ہیں تو ابھی تک یہاں پر ہمیں پرائیویٹ واتے سکنکرز دکھائی نہیں دے جو کہ آ کے اور آگ ان کو پانی اور کھاپانی پانی کو مدد کریں جو میں موسفل کا حملہ ہے موسفل کا حملہ ہے پانی افراہم کرنے میں ان کے ساتھ آؤں کریں ان کے ساتھ مدد کریں اور یہاں پر ہمیں سلحہ سکر سے کچھ افیشل میں کوئی نظر نہیں آرہا جو آ کے جگے کو محنہ کریں شاہ حسین آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا کوئیٹا میں افطر بائی پاس روڈ پر نامعلوم افراد کا حملہ ہوا ہے نیٹو کے جو یہاں پر چالیس کے قریب ٹینکرز تھے یہاں پر موجود تھے اور آج انہوں نے افغانستان کی طرف آج صبح روانہ ہونا تھا لیکن رات کو ہی افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا کہ یہاں پر جو اطلاعات مل رہی ہیں اس کے مطابق یہ کہ ایک آئل ٹینکر پر فائرنگ کی گئی جس کے بعد یہ آگ بھڑکنے کا سلسلہ شروع ہو گیا صبح چار بجے کے بعد سے اب تک ساڑھے آٹھ کا وقت ہو رہا ہے اور ان آئل ٹینکرز میں جو آگ